پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دوستو کی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ ہم نانا جی کے پیسے واپس لا سکتے ہیں جیسے یہ وہی لڑکا ہے جسے ہم تیری شادی کے لئے پسند کر کے نانا جی کو دکھانے کے لئے لائے دے ایک سو سانٹھ روپے ہمارے لئے صرف ہو سکتے ہیں شاید اس لڑکے کے لئے یہ روپے سب کچھ ہو میں ہم اس لڑکے کے لئے روپے سب کچھ ہو یہ تو انہیں کیا کیا شوبلی یہ ہی تو ایک طریقہ تھا پیسے واپس لانے کا کیسے اس پیپر پر اس لڑکے کا ٹھول نمبر تھا اور ہم کو ٹھول کر کے اپنے پیسے مام شکتے تھے یا بھگவா ensuring کہnے اب کیا کریں گے اب TIM 0000 مل 세상 ہے சரி, 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 சரி. சரி, آہ stoarse, சரி. آہ.. 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 لینڈ لین پر کونڈ فون کر رہا ہے ہلو تم نے اس پر فون پہا ہے.. لٹے رہے.. پڑے.. لکھے.. میرے ایک سو ساٹھ روپے واپس کر تم واہ.. عشرہو تم نے فون کر دیا میں تمہارے گھر کا پتہ ڈھونڈی رہا تھا میرے گھر کا پتہ جان کر کیا کرے گا کیا کروں گا مطلب بس تمہارے گھر آؤں گا دیکھو.. اب میرا پیچھا کرتے ہوئے میرے گھور آئے گا اور اور پیسے لے کر بھاگ جائے گا ہاں.. دیکھو میں تمہارے پیسے.. لے کر بھاگ گیا.. ہیلو.. بھاگا نہیں تھا.. وہ گلتی سے میرے پاس رہ گئے تھے دیکھو.. تم مجھے اپنے گھر کا پتہ دے دوں کیوں دوں.. یہ سر پھوڑا.. پھر بھی اپنے ٹھیک آنے نہیں آئے ہی تمہاری ہاں.. چپ چپ میرے پیسے لٹا دو.. ابنا کیا کر لوگی تو.. پاکل کوار لڑکے.. جو من میں آرہ.. سب بولے جارے ہوں.. کیا سمجھتی کیا آپ نے آپ کو.. پتہ میش گئیں کی.. اے.. تو زبان سمبال کے بات کرو.. ابھی تو تھوڑی سی چوٹ لگی ہے سر پہ.. پیسے نہیں لٹا ہے نا.. تو پورا کا پورا سر پھوڑ دوں گی.. جس گت لسٹ.. اے.. سون.. سون کارٹیا مو اینے.. چھوڑوں گی نہیں اسے.. میرے ایک سو ساٹھ روپے کے لیے.. اس جنم میں تو کیا.. اگلے ساٹھ جنم تک نہیں چھوڑوں گی اسے.. اے.. بگوان.. اس جنم اس لڑکی سے ملا دی.. اگلے جنم میں مط بلانا پلیز.. اے.. کیا بات ہے.. میری سُبا کے لیے کوئی رشتہ ملا کیا.. گوبان بھائی.. رشتے تو بہت آ رہے ہیں.. پر کہیں کوئی بات نہیں بن پا رہے ہیں.. بنے گی.. کیشو مہارج.. ضرور بات بنے گی.. اے.. میرے مہا دیو نے.. میری سُبا کے لیے.. کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا.. آئیے.. کھڑ چل کر بات کرتے ہیں.. تہنے دیجو گوبان بھائی.. میں تو آپ سے.. یہ کہنے کے لیے آیا تھا.. کہ آپ کی ناتان کے لیے.. جہاں بھی رشتے لے کر جاتا ہوں.. لوگ کہتے ہیں.. لڑکی گریجویٹ ہونی چاہیے.. اب گریجویٹ نہ سہی.. بارمی باس تو ہونی چاہیے.. بارمی باس تو ہونی چاہیے.. بارمی باس نہ سہی.. کم سے کم دسمی باس تو ہونی چاہیے.. آپ کو اپنی ناتان کو پڑھانا تو چاہیے تھا.. اے.. کیا کروں.. میں نے تو بہت کوشش کی.. اب آپ سے کیا شوپا نہ دیں.. میری ناتان میں سارے کے سارے گھونے.. بس صرف پڑھے اس کے پلے نہیں پڑتی ہے.. نووی میں لگاتار تین بار.. ناپاس کونے کی وجہ سے.. اسے سکول سے ہی نکال دیا.. کوبین بھائی.. پھر میں کیا کر سکتا.. مجھے چھواکی.. میں آپ کی ناتان کی شاڈی نہیں کرا سکتا.. جائے شرکس.. یہ کیا کر رہی ہو.. گھلک چھوڑ رہی ہوں.. آپ ہی نے تو کہا تھا.. چھوڑنے کے لیے.. ایسے کیا دیکھ رہے ہیں.. اب یہ پریشان مت ہو.. اور ہاں.. رونے مت بیٹ جانا.. یہ میں چھوڑ رہی ہوں.. ہو جائے گا.. تھوڑی دیر میں ہو.. آپ کی ناتان کیلئے.. جہاں بھی رشتے لے کر جاتے.. لوگ کہتے ہیں.. لڑکی.. گریجویٹ ہونے چاہے.. اب گریجویٹ نہ سہی.. بھارمی پاس.. بھارمی پاس.. بھارمی پاس.. کم سے کم دس می پاس.. دس می پاس.. دس می پاس.. دس می پاس.. دس میرا.. دس میرا.. دس می پاس.. کبھی.. گللک جوڑتی ہے.. کیا.. اس سے جوڑ جاتی ہے.. چھوڑ گللک کو.. چھوڑ.. چھوڑ دے.. کھڑی ہوزا میری بٹی.. کھڑی ہوزا.. بچۓ.. بوٹی.. کیا ہو رہا.. Nananji.. یہ.. یہ کیا.. میری پاس میں چھالے.. ایسے پڑ گئے.. ارے.. وہ پیسے گوم ہو گئے تھے.. تو آتے وقت.. چل کر آنا پڑا.. اور اچھی تیز دھوپ اور اس میں میرے موئی چپل بھی ٹوٹ گئی فکرمت کر بیٹا ابھی میں تجھے تیل کی مالش کر دیتا ہوں ابھی سب ٹک ہو جگہ میں ابھی آیا بیٹا ابھی آیا مجھے ماب کر دیجے نانا جا میں نے آپ کے محنت سے جوڑے ہوئے پیسے گوما دیئے نا اور یہ گولی مار پیسوں کو یہ تیرے چھاڑے جلدی سے ٹھیک ہو جائے بس آپ اس کی جنتا مت کیجی وہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن یہ گولا کیا نا وہ بھی میں جوڑ دوں گی اور ہاں آپ کے پیسے بھی جمع کریں میرے بچی آج میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں تھوڑی سی کتاب پڑی ہوتی نا تو آج تمہیں پتا چلتا کہ نہ ہی چاول سے ٹھیک ہوئے گللک جھوڑتی ہے نہ ہی ان کتابوں سے اور نہ ہی بھینا پڑے لکھے بائسے جھوڑتے ہیں تھوڑی پڑھائی کر لے میری بچی تیری زندگی سبر جائے گی یہ نانو اب یہ گللک کے بیچے پڑھائی کان سے آگئی اور میں اسکول و اسکول نہیں جانے والی ہیں یہ پڑھائی بڑھائی مجھ سے نہیں ہوگی وہ اسکول والو نہیں مجھے نکال دیا تھا میں اسکول میں پھر سے تیرا داخلہ کروا دوں گا نا نانا جی میں مر جاؤں گی مجھے اسکول میں اسکول نہیں جانا آپ جانتے ہیں نا یہ کتابیں میرے سامنے آجانے سے نا تو بکٹر میرے آنکھوں کے سامنے چپرانے لگتے ہیں نہ بابا نہ میں اسکول نہیں جاؤں گی کسی بھی حال میں میری بچی بینا پڑے لکھے کسی اچھے گھر سے کوئی رشتہ آئے گا ہی نہیں تیری شادی بھی نہیں ہوگی اور میں نے فیسرا کر لیا ہے بس تجھے تیری پڑھائی پوری کرنی ہی ہوگی اور سکول جانا ہی ہوگا بولو بارہ دونی چو بیس چو دہتیاں بیہا لیس بچیستیاں پچھتت شیواجی کا جللی کب ہوا اچھا بتاؤ پانی پت کی لڑائی سنپور اوکسائید اور کاربن ڈائکسائید کا فور دنیا میں کتنے خند ہے اور کتنے اوکھند ہے کسی کہتے ہیں چو دہتیا بیہا لیس اچھا بیہا لیس چوب ایک دب چوب نائی دوں گی میں جواب سمجھے نائی دوں گی کچھ نہیں آتا مجھ کچھ نہیں آتا چلے جاؤ چلے جاؤ یہاں سبا میری دیکھری میری بچچے کیا ہے نانا جی دیکھ میں تیرے لیے کیا لیا ہوں یہ 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 سکول یونیفورم میری بچچے جلدی سے اسے پہنکے تیار ہو جا سکول پہنچ کر پرنسپ آل سے ملکے آج سکول میں تیرا داخلہ کراتا ہوں نانا جی کیا ہے بیٹھے سب ٹھیک ہے نا یہ دیکھو کوٹی ہو رہی ہے بس اب کپڑے نہیں تو سکول بھی نہیں اور یاد ہے نا میرے کہا تھا کہ میں سکول نہیں جاؤں گی میرے کہا تھا نا جانا پڑے گا چل تیار ہو جا نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گی سبا 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 اٹھتیاں کی نہیں نہیں ٹھیک مجھا مجھے سکول ہاتھ سے میں بھی تجھے بات نہیں کروں گا ستھیاں گیا ہوں میں ستھیاں گیا ہوں تو تیری فکر میں منا جا رہا ہوں پڑے تجھے کیا پروا پڑے ہی پوٹا پک پک کرتا تیرا نہیں جاؤں گی سکول نہیں جاؤں گی اپنی اپنی من مان نہیں کریں گی brand anan 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 an layers anans anans an an کتا, پانی Grupper Parkinson . کیاو کتا, پانی industrial Party کتا , sinon、ơi defines bezpie volontaire کتا… کیاو ifikام کتا کہہ کتا چاہم 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 KT کتا 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 مانو، کاؤں سے کیا ہو رہا ہے؟ اس پارا نہیں سکے دو کہ اس سے بات نہیں کرنی ہے اس کی بات سے میرا پڑھ پر ایسر پڑھ گیا ہے تو اس سے بھی کہیں دو نہ کرنی ہے بات تو نہ کریں اس سے باتیں کیوں کرتے اس سے آپ کا پڑھ پڑھ جائے ہو چھوٹے بجوں کی طرح دید کریں کہیں رہے مجھے اسکول بیجیں گے اسکول نہیں جائے گی اس سے کہیں دو اسکول نہیں جائے گی گراستے نہیں سکے گی مجھمنہ اس کو دے۔ ہوتا نہیں چطلب ہے تو ACH вари بری کیومی لیے ہوتا اور اس کے لیے ہوتا ہے سنگامی روی ہوتا ہے ہوتا nih نہ کیا ہوتا ہے ہوتا ہے میں دشتوری میں چی ہوں گا ہماروں مجھے کیا لانے دیرا مجھے مجھے چاہ رہے ہیں جنرے چاہ رہا ہوں یہاں نہیں کرنا ایسا چاہ رہا ہوں گا کیا لانے چاہ رہا ہوں گا ایسا چاہیے ایسا چاہیے میں ہوں گا ایسا چاہ رہا ہوں گا نانا جی دیکھا کنٹا مسیح کتنی زددی ہے یہ اور تو تو بھی کچھ کم نہیں ہے بیٹا سبلی تھوڑا تو سمجھ دکرا دیکھ تیرے نانا جی کی حالت تو دیکھ بیچارے کیسے ہو گئے اتنی میند کرتے ہیں تیرے لیے اور تُو ان کی ایک بات بھی نہیں سنتی بیٹا کیا کروں کانتا ماسی وہ دیت پکڑ کے بیٹھے کی مجھے اسکول بیجے کی لیکن پڑھائی میری سمجھ میں نہیں آتی تو کیا کروں میں ٹھیک ہے پڑھائی نہیں کرنی ہے نا سکل نہیں جانا ہے نا مجھا لیکن گھر کے کام میں تو ہاتھ بٹا سکتے ہیں نا نانا جی کا نانا جی تیرے سوبے کام سے نکلتے ہیں نا تو شام کو جب واپس آتے ہیں نا تو گھر میں آکے سیدھا تیرے لیے روٹلا بناتے ہیں پڑھائی نہیں کرتے ہیں تھوڑا تو خیال کرتے ہیں کیا کروں میں اور کچھ مت کر ایک کام کر کھلی روٹلا بنانا سیکھ چا بس காண்டாமாசி میرے நான்ừaசிக்கிறேன் நான்சிக்கிறேன் தூர் ஹைத்து நீக்கையாயம் அவி நான் வேண்டும் நான் வேண்டும் Bookில் வேண்டும் கூறுகிறீர்கள் பார்க்கிறேன் حسنا ایوہ کیا کرنے موم؟ میں نے آپ سے مطلق ناشتا بنا رہے ہیں نائس ایک ہمم آپ سے چھوڑ دیجیں کیوں کچھ اور بنا؟ نہیں 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 آپ چھوڑ دیجیں ایوہ پر کیا ہوا؟ ایک ہم ہی ہم آپ لوگ دونوں نے یہاں سے باہر جائیں ایوہ پر کیوں؟ کچن سے باہر جائیں یا میں کہہ رہا ہوں اچھا بابا ٹھیک ہے میں اپنے ہاتھ تو دھولوں ایوہ پر کیوں دھولوں نے ایموم ایک کام کیجے اپنے جانسے کمرے میں آگئے گا آشو کھرے چھتا چلے 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 بس آج آپ دونوں اپنے کمرے میں جا کر آرام کیجے اس لائن کے آگے کوئی نہیں آئے گا آرائی آج تو نانا جی بھی دیکھتے رہ جائیں گے کہ سوبلی بھی روتلا بنا سکتی ہے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں بولو بولو یہ روتلا بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ اتنا سارا آٹھا تھوڑی لیتے ہیں لے ابھی تھوڑا پانی دار ششیہ مریضو کیا کریا چاہیے؟ آہا دیکھنے ہوں چلے تم لوگ بھاگو یہاں سے دکھ رہے ہیں نا سوبلی کام کر رہی ہے بھاگو سوبلی یہ کیا کیا تُنے؟ کیا کیا؟ اِن دن پانی تھوڑی ڈالتے ہیں دیکھ آتا گوندیا اب یہ نا گول گول اچھی سی روٹلا بنا میں اب بھی آتی ہوں تھوڑی دیر میں گھر جا کے تبڑی ایسا روٹلا بنایا تُنے رہنے دے رہنے دے تُسرے نہیں ہوگا بیٹا اے کانتا ماسی میں نا نانو کے جیس سے گولڈ روٹلا بنا کری دکھاؤں گا دیکھ لیا آری شیطاریک واہ اپنے دواب نہیں شیو شمپو شیو شمپو சுبلی ஏ சுبلی நானைக்கான் படக்கி ہوگی کب சுதரைக்கியே لڑக்கியே کب تک اس کو اوٹلا بنا کر میں کھیلاتا رہوں گا சுبل implants áis maioria Deaf بنایا پورا دن محنت کر کے آپ کی سوبلی نے بنایا ہے روٹلا سچ اپنی سندگی کو پی آکار دینا سکھ چھای گی میری بچھی موم، داد دادو، راتی، رویش بھئی بھابی، راہول لیکن ایک سپریز بھائی 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 موم، داد آہ آہ اجیہ، آتھار دیا ہے جب میں روٹلا مہاں ایک دم اپکے چہرے جسے گول گول لانوں ہاں 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 پوٹا ہاں یہاں مٹھاس ہے تیرے روٹلا میں بہت ہی سچی بھٹا ہاں اُنھیں یہ روٹلا بنایا ہے ہاں ہاں اوے نانو میں نے ہی بنایا ہے یہاں آپ کے تین روٹلا بناتے بناتے میری جان نکل گئی دن بار اے بیٹا پر آج تُو نے اپنے نانو میں نئی جان ڈال دیا ہے آج تُو نے روٹلا بنایا کیا بات ہے اے مہادیو اے بام بام بھولے آج میری سپلے نے اپنے ہاتھوں سے روٹلا بنایا ہے آج میری بیٹی کتنی سفشدار ہو گئی ہے پیٹا ہمارا مالیڈا ایک بات میں صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا کریارت پلانک کر کے رکھا اے نانا جی مجھے اسی لئے اسکول بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ میرے لئے ریشتے آئیں پر میں شاہدی کرنا ہی نہیں چاہتا اگلے پانچ سال تک شاہدی کرنے کی کوئی کون چاہیش لے کیسے لگا میرا سپریز سروش ریشت تیری درہ اب میرے پاس بھی تیرے لئے سرپریز یہ ہے میرا سرپریز بیٹا یہ دیکھ تیرے لئے کتے سارے رشتے آئے ہیں رشتے پہتالیس لڑکیوں کے رشتے آئے ہیں انہیں آج ہی دیکھ لے میں رابل سے کہتے تھا ہوں وہ تمہاری مدد کر دے گا پہتالیس یہ سب کیا ہے ہاں ہاں وہ کیا تھا بیٹا جب تیرا رزلٹ آیا میں نے پیپر میں مہتریمونیل میں شاہدی کے لئے ایک ایڈ دے دی کہ رشی بارے لنڈن ریٹن کوڑ میڈالیس کے لئے ایک اچھی اور سوشل کنیا چاہیے اے 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 پہتالیس میرے کچھ اور سپنے ہیں اور میں نے آپ سے بتایا تھا کہ مجھے ایک لنڈن میں ملٹی نیشنل کمپنی میں جوب مل گئی ہے آپ کہا تھا لیکن ہم تجھے وہاں لنڈن میں نوکری نہیں کرنے دیں گے کیوں نہیں کرنے دیں گے میرا فیوچر ماں ہے بزنس مینجمنٹ میں فردہ ستیڈیز کرنے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ریولیشنری تکنولوجی انوینت کرنے بل گیتز اور سٹیف جوبز جیسا برنے ہیں شاید آپ لوگوں کو میری بات اچھی نہیں لگے گا لیکن ایک بات میں صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا کریار پلانک کر کے رکھا اے نانا جی مجھے اسی لیے اسکول بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ میرے لیے ریشتے آئیں پر میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا اگلے پانچ سال تک شادی کرنے کی کوئی کن جائش ہم مادو پر کاؤں جائیں گے موسیقی 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 موسیقی